اسلام علیکم ان تمام لوگوں کے لیے جو دوہزار پچیس میں حج بیت اللہ کے لیے جانے کے خواہش مند ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ تیلنگانہ حج کمیٹی کے ساتھ ہندوستان کے دوسرے تمام اسٹیٹوں کے حج کمیٹیوں نے آن لائن اپلیکیشن فارم لینا شروع کر دیا ہے اس کی آخری تاریخ نو سپٹمبر دوہزار چوبیس تک رہے گی اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کر کے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس سکین کر کے اپلوڈ کر دیجئے سب سے اہم پہلا فرسٹے ڈاکومنٹس پاسپورٹ کا فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج آپ کو چاہیے کہ سکین کر کے اپلوڈ کرے اور اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ آپ کا پاسپورٹ 15 جینوری 2026 تک ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا پاسپورٹ 14 جینوری 2026 کو ایکسپیر ہو رہا ہے تو آپ کا آن لائن اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ میں جو ریسیڈنشل ایڈریس ہوتا ہے اگر آپ اسی ایڈریس پر رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے کسی وجہات کی وجہ سے اپنا ایڈریس چینج کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ پریزنٹ جس ایڈریس پر رہتے ہیں وہاں کا الیکٹرک سٹی بل یا وارٹر بل یا گیز بل یا آپ کے بینک کی پاسپورٹ میں اس میں وہاں کا ایڈریس ہے تو وہ بھی آپ اسکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بائی گرانڈ کے ساتھ اسکین کر کے اپلوڈ کرے مگر خواتین اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ ان کی پیشانی اور کان نظر آنا چاہیے اگر پیشانی یا کان فوٹو میں خواتین کے نظر نہیں آئیں گے تو ابھی آن لائن اپلیکیشن تو ایکسپٹ ہو جائے گا مگر آگے چل کے آپ کو امیگریشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کی بینک کی پاسپورٹ جس میں آپ کا نام بینک کا ایکانڈ نمبر اور تمام آپ کے ایکانڈ کے تفصیلات ہو ویسا وہ پیش اسکین کر کے اپلوڈ کرے اگر آپ کا ایکانڈ ایسے کسی بینک میں ہے جس کی پاسپورٹ نہیں ہوتی تو آپ کو چاہیے کہ اس ایکانڈ کا ایک چک اس پر ایسا ایکس مارک کینسلیشن کا لگا کر پین یا پینسل سے آپ اس کو اسکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ آپ نے اگر حج کمیٹی کو کچھ ایمونٹ پی کیا ہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے اگر آپ کا پروگرام کینسل ہوا تو آپ کا ایمونٹ ریفنڈ اسی ایکانڈ میں آئے گا تو چاہیے کہ آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے معلوم کرے اور اپلیکیشن میں منشن کرے اس کے بعد سب سے آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایک نومینی کے ڈیٹیلز اپلیکیشن میں منشن کرنا ضروری ہے نومینی یعنی ایک ایسا آدمی ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ حج کے لیے ٹرائول نہیں کر رہا ہے اس کا نام اس کا ایڈریس اور اس کا موبائل نمبر لازم اپلیکیشن میں آپ منشن کرے تاکہ آپ کے کسی وجہات کی وجہ سے آپ کے بحاف میں آپ کے تعلق سے حکومت کو اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ شخص سے حکومت گورنمنٹ بات کرے گی تو یہ تھے تفصیلات اس کے ساتھ آپ کا اپلیکیشن کمپلٹ ہو جائے گا اس کے بعد رہا سوال اہم جس کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ کی ہے ان کے لیے خورا نہیں ہوگا ان کے لیے لوٹری سسٹم نہیں رہے گا جس دن وہ اپلیکیشن فارم سیبمیٹ کریں گے اسی دن ان کا اپلیکیشن ایکسپٹ ہو جائے گا ویزا کن فارم ہو جائے گا جس کی عمر جس کی ایج 9 سپٹیمبر 1959 سے پہلے کی جس کی پیدائش ہے وہ اس کیٹیگری میں یعنی 65 پلس میں آئیں گے مگر یہ لوگ جس کی عمر 65 یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے لوگ اپنی خدمت کے لیے اپنی سہولت کے لیے کسی آدمی کو اپنے ساتھ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خورا سسٹم نہیں رہے گا لوٹری نہیں رہے گی ان کا بھی ان کے ساتھ ویزا کن فارم ہو جائے گا اگر کسی کوئی وائف آئین ہزبنڈ دو شہر بیوی ہے جس کے دونوں کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور ایسے دو لوگ اپنے ساتھ کسی دو لوگوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے لیے تو ان لوگ کا بھی یہ دو کے ساتھ اور دو لوگوں کا بغیر خورا کے ویزا کن فارم کر دیا جائے گا مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جس کو آپ ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 سال سے 60 سال کے درمیان کی ہونی چاہیے تو یہ تھے سارے تفصیلات اس کے بعد اگر آپ کوئی اپنے بچوں کو اگر لے کر جانا چاہتے ہیں جس کی عمر دو سال سے کم ہے یعنی جو بچہ 10th جولائی 2023 کے بعد کی جس کی پیدائش ہے ویسے بچوں کے لیے صرف 10% ایمونٹ لگے گا یعنی اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا پیکش 3 لاکھ روپے کا ہے تو اس بچے کے لیے صرف 30,000 روپے چارج ہوئیں گے اس 30,000 روپے میں اس کا ویزا ٹکیٹ ایکومیڈیشن ہر وہ چیز اسی میں آ جائے گی تو آپ کو سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں لوٹری نکالی جائے گی قرآن دازی ہوگی اس میں جس کسی کے بھی نام منشن آئیں گے اس کے بعد 10 دن کے اندر ان کو چاہیے کہ 1,300,000 روپے حج کمیٹی میں جمع کرانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ تیار رہے اور آپ یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو کریے ادروائیز تیلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے نام پلی حج ہاؤس پر حاجیوں کی خدمت کے لیے خدام وہاں پہ لوگوں کو رکھا گیا ہے حج ہاؤس میں گرانڈ فلور پر وہاں پہ سسٹمز اور لوگ ایویلیبل ہے وہ لوگ فری آف کاسٹ آپ کے اپلیکیشنز کو فارم فیل کریں گے اور آپ کے اپلیکیشن سیب میٹ کریں گے تو اگر یہ جو حج کا پروسیجر ہے جو اتنا آسان ہے آپ اس میسیج کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا پروسیجر کافی مشکلات کا ہے کافی لمبا پروسیجر ہوگا ان کو جب یہ آسان طریقہ معلوم ہوگا تو اس کے بعد وہ لوگ اگر حج کا پروگرام بنائیں گے اور حج کو جائیں گے آپ کے یہ ویڈیو یہ میسیج آگے پہنچانے کے بعد وہ لوگ سننے کی وجہ سے تو ان کے آپ بھی اس میں سواب کے حق دار رہیں گے تو یہ تھے سارے تفصیلات آپ اس پہ www.hachcommittee.gov.in اس ویب سائٹ پر بھی جا کے آپ خود بھی اس کو سیب میٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ